آج میں آپ کو بتاؤں گا بلڈ گروپ پرفارم کرنے کے حوالے سے فارورڈ اور ریورس بلڈ گروپنگ میں یہاں پہ پرفارم کروں گا سب سے پہلے مجھے اپنی ٹوپس لیبلنگ کرنی ہے سسپینشن کی ٹوپ پہ میں آ لکھوں گا اور فارورڈ گروپنگ کے اوپر اے بی ڈی لکھوں گا اور ریورس گروپنگ میں اے ون بی اور او لکھوں گا ایک ٹوپ میرے پاس شورٹ تھی ایک ٹوپ میں نے او لے لی اس کے اوپر او کی لیبلنگ کی ہے میں نے اس کے علاوہ مجھے پیچن یا پھر ڈونر کی لیبلنگ کرنی ہے پروپر ویسے لیبلنگ کرنے کے بعد جو ہے کہ میں اپنے ریک میں رکھوں گا ٹوپس ٹوپس رکھنے کے بعد جو ہے کہ اس کے اندر میں انٹی سیرا زیاد کروں گا اس طریقے سے جو مجھے اپنے ٹوپس ریک میں رکھنی ہے اے کی ٹوپ میں انٹی اے کا انٹی سیرا مجھے ایڈ کرنا ہے ایک ڈروپ بی کی ٹوپ میں انٹی بی کا مجھے انٹی سیرا ایڈ کرنا ہے ایک ڈروپ ڈی کی ٹوپ میں انٹی ڈی مجھے ایڈ کرنا ہے ایک ڈروپ اس کے بعد میں پیشن کی سسپینشن ریڈی کروں گا تھری سے فائی پرسنٹ جو ایک کے پیشن کی سسپینشن بن دی ہے سسپینشن کے لیے ہم ڈروپر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر جسٹر کا یوز کیا لیکن میرے پاس ڈروپر نہیں تھا تو میرے پاس جسٹر کا استعمال کیا جسٹر بھی ہمارا ماشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہم نے کتنے آر بیسیز لینا ہے آر بیسیز ہم نے اگر ڈروپر سے بات کی جائے تو چار ڈروپ لینا ہے اگر مایکرون سے بات کی جائے تو ہندریڈ مایکرون یہ میں نے ڈالا ہے ہندریڈ مایکرون میں ٹو ہندریڈ مایکرون ہو جائے گا اور فیفٹی مایکرون کا ایک ڈروپ بنتا ہے ڈروپر کے حوالے سے تو اگر ڈروپر سے دیکھا جائے چار ڈروپ کمپلیٹ ہو گیا میں نورمل سلائننیڈ کروں گا نورمل سلائننیڈ کرنے کے بعد میں اسے سپین کروں گا اسپین مجھے کتنی دیر کے لئے اور کتنی آر بیسیز روپر کرنا چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک منٹ کیلئے اور تین ہزار آرپی ایم پر میں اس پر سپن کروں گا دو سے تین ٹائم مجھے سپن کرنا ہے سپن کرنے کے بعد جو ہے کہ میں اس کی نارمن سلینڈ ڈسکارڈ کروں گا اس کے بعد اچھے جب میرے سیلز واش ہو جائیں گے تو اس کے بعد مجھے نارمن سلینڈ اس میں ایڈ کرنی ہے یہ میری واشنگ یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے گی کمپلیٹ تین ٹائم کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد جب میں ڈسکارڈ کرنے کے بعد جب میں نارمن سلینڈ کروں گا تو مجھے اپنی سسپنشن کا ریڈش کلر رکھنا ہے بیسے پروپر ویڈ جو اس کا ہے سٹینڈر طریقہ تو اس کا فارمولا آتا ہے سسپنشن بنانے کا لیکن وہ تھیوری کی طرف جلا جاتا ہے لیکن میں پریکٹیکل پر ہوں تو ابھی آپ کو پریکٹیکل کے حوالے سے بتاؤں گا سسپنشن میری ریڈی ہو چکی ہے سسپنشن میری ریڈی ہونے کے بعد جو ہے کہ میں نے وہاں پر رکھ دی اور میں پیشن کا میں نے سیرم لینا ہے مجھے سیرم مجھے کیوں لینا ہے ریفرز بلڈ گروپنگ کرنے کے لیے دو دو ڈروپ جوا ہے کے سیرم کی ہم ایڈ کرنے ہے ای huhan کی ٹیوب میں بی کی ٹیوب میں اور اس کے بعد جو ہے کہ ہمیں نون سی للس چاہیے ہوتے ہیں اے پوزیٹiew بی ٹو و او پوزیٹیو کے اور اس کی بھیھا میں سسپنشن بنانی ہوتی ہے سسپنشن اس کی میں لیار ریٹی پیچھے ہوں اس کی دیار کر لی ہے جس طرح میں نے اس کی پیشن کی میں نے سسپنشن ریڈی کی تھی اسی طرح اس کی تسپنشن ریڈی ہوتی ہے یہ پیشنٹ کی سسپینشن میں نے بنائی تھی وہ ایک ایک ڈروپ جو ہے کہ فارور گروپنگ میں ایڈ کر رہا ہوں اے کی ٹیوب میں بی کی ٹیوب میں اور ڈی کی ٹیوب میں میں ایک ایک ڈروپ ایڈ کر دیا اب میں نون سیلس لوں گا نون سیلس جو ہے کہ مجھے ریفرز کی گروپنگ میں ایڈ کرنے اے ون سیلس یعنی اے پوزیو سیلس اے ون کی ٹیوب میں ڈالوں گا میں اور بی سیلس بی کی ٹیوب میں ایک ڈروپ ڈالوں گا او سیلس او کی ٹوب میں ایک دروپ ڈالوں گا یہ میں اچھا سا مکس کر رہا ہوں کیونکہ تھوڑی دیر ہوگی تھی مجھے بنائے ہوئے تو آر بی سے نیچے نہ بیٹھے ہو تو اسی طرح اسی وجہ سے جو ہے کہ میں تھوڑا سا اسے مکس کر لیا ایٹ کرنے کے بعد میں اسے دوبارہ سپین کروں گا سپین مجھے اب دوبارہ ایک منٹ کے لیے نہیں کرنا مجھے پندرہ سے بیٹھ سیکنڈ کے لیے سپین کرنا ہے دیکھیں میں یہاں پہ کسی تیاری کے ساتھ نہیں آیا ہوں جو میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں بس آر ڈائنگ گائیڈ کر رہا ہوں تو کوشی یہ ہے کہ آپ کو زیادہ زیادہ سمجھا جائے ہوں اب میں نے تھوڑا سا مکس کر لیا تھا اپنی ہینلنگ سے مکس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اچھے سے اپنے اندر ڈیزولف ہو جائے اس کے بعد میں نے سپین پہ لگا دیا پہلے تو میں یہاں پہ چیک کر رہا تھا کہ جو کی سیکنڈز پہ آ جائے لیکن اس کی سیکنڈز پہ نہیں ہے وہ سیرو فیوز میں سیٹنگ ہوتی ہے اس کی سیکنڈز پہ کیوں اس میں آسانی رہتی ہے اگر ہمارے پر سینٹری فیوزز سینٹری فیوز کے ایک کوئی مسئلہ نہیں ہے سینٹری فیوز پہ بھی اپنا سپین کر سکتا ہے میرا یہاں پہ 24 سیکنڈز کے لیے سپین ہو گیا ہے اس کے بعد جو ہے کہ میں یہاں سے نکالوں گا نکالنے کے بعد ان کے ریکشن چیک کروں گا لیکن میں نے کوش کی یہ کرنی ہے کہ جو میں نے نکال دے وقت میری ٹیوب زیادہ ہیلے نہ میرے ہاتھ سے کیونکہ جو ویگ جو ہے کے ریکشن ہوتے ہیں وہ ڈیزولف نہ ہو جائیں یہ اینٹی ا کی ٹیوب ہے جو اینٹی اے کا اندر ریکشن آ رہا ہے اچھا ریکشن میرا اے میں پوزیٹیو آ رہا ہے اور بی کی ٹیوب میں بھی ہی پوزیٹیو آ رہا ہے اور اس کے بعد میں دی کی ٹیوب چیک کرتا ہوں پوزیٹیو آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس میں اینٹی اے بھی پوزیٹیو ہے اینٹی بھی پوزیٹیو ہے اور اینٹی ڈی بھی پوزیٹیو ہے یعنی آر ایش فیکٹر یہ اے بھی پوزیٹیو بنی جائے اگر اینٹی ڈی آپ کا پوزیٹیو آتا ہے تو آر ایش فیکٹر پوزیٹیو آتا ہے یہ آپ کا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر آر ایش پوزیٹیو اور نیگیٹیو ہے اور جو ریورس گروپنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو ریورس گروپنگ میں اس کے اگرسٹ جو ہے کے ریاکشنس آنے چاہیے اگر اس میں اے بی آ رہا ہے تو اس میں اے بی میں ریاکشن نہیں آنا چاہیے اوگی ٹیوب میں بھی ریاکشنس نہیں آیا اوگی ٹیوب ہمارے اے بی پولیٹیز میں ضروری نہیں ہوتی لگانا لیکن ہم جو ہے کے سٹینڈر طریقے سے اگر جائیں تو سہاری جنگ گروپنگ جو ہے کہ ہمیں کرنی ہے تو اس کے والے سے ہمیں اوگی ٹیوب بھی بنانی ہوتی ہے اس کی گنفرمیشن کرنے کے لئے ہمیں اس کا آر ایش کنٹرول لگانا ہوگا آر ایش کنٹرول ہم کیوں لگائیں گے آر ایش کنٹرول ہم اسی وجہ سے لگائیں گے کہیں ہماری جو ریاکشنس آیا ہیں کوئی ایکسر ریاکشنس نہیں آرہے ایک ڈروپ جو ہے کہ ہم نے سسپنشن کے ایٹ کر لیا ایک ڈروپ جو ہے کہ ہمیں سکس پرسن ایڈیومنٹ کے ایٹ کرنے ایٹ کرنے کے بعد دوبارہ میں سپن کروں گا ہمیں پندرہ سے بیس سیکنڈ کے لئے اور تین ہزار آر پیم پر آر پیم سے نگالنے کے بعد میں دوبارہ اس کے ریاکشن چیک کروں گا بلکل اسی طرح جسی ہم نے ابھی دوسری ٹروپ کی ریاکشن چیک کی ہے ہے آج 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 یہ بھی بلکل ڈیزول ہو چکا ہے اس کے اندر یعنی کہ ہمارا آر ایس کنٹرل نگیڈیو ہے یعنی ہماری ای بیو جو ہم نے گروپنگ کی ہے وہ بلکل رائٹر فارفٹو ڈیورس کا دونوں ریکچنز آئی ہے اس کا ای بی پوزیٹیو ہی بلک گروپ آ رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ بنے رہیا گا اللہ حافظ